سورت المومنون اللہ نے فرمایا لوگوں مومن بن کر دیکھاؤ قرآن تو ہم نے سنا دیا تو مومن بن کر دیکھاؤ سورت المومنون اس سورت کا نام مومنون اس لئے رکھا گیا ہے سارے پریشان آلو پیاس تھا نہیں لگی گرے ہاں اچھا آج آپ سب نے افتاری کے وقت پانی پینے اچھا شربت بھی پیئے دودھ بھی پیئے ہاں ہاں البتہ یہ جو بوتلے ہوتی ہیں ان کا میں افتاری کے وقت کا مشورہ نہیں دوں گا بلکہ آگے پیچھے بھی نہیں دوں گا یہ طبعی نکتہ نظر سے اللہ نے ہمارے مہدے کے اندر جو کانٹے سے پیدا کیے ہیں جو عظم کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے کنارے سرے وہ اس کی وجہ سے مرجا جاتے ہیں تو اس لئے لیمو والا پانی پیو ایک سو ستہتر نہ صحیح تریسو نہ کلو تو ملے گا نا تو صحیح نہ ملے گا تو سڑے ہو یا تو ملے گا نا اچھا جی تو اچھے اچھے اگر پیاس لے گی تو اس کا یہی حال ہے اور کیا کر سکتے ہیں خیر جی اس صورت کا نام ہے صورت المومنون اس لئے کہ اللہ کریم نے بڑی کسرت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں مومنون کی صفات بیان کی کہ مومن کون لوگ جا بجا صورت کے شروع میں پہلے سے جب آغاز ہوا صفات شروع ہوگی آگے پھر صفات آئیں گی اور اس میں نافرمان مشرقین ان کی صفات کا بیان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے اور اللہ کی توحید پر دلائلِ اقلیہ اقلی دلیلوں کا ذکر ہے اور چھے انبیاء کرام کے واقعات اس سورہ مبارکہ کے اندر بیانوں کیے گئے ہیں قد افلح المومنون تاکہ کامیاب ہوگئے مومن لوگ کامیاب ہوگئے آگے قرآن نے تعرف کرائے مومن کون لوگ ہیں اب صفات آگئیں اللہ دینا وہ لوگ ہیں ہم فی صلات خاشعون جو اپنی نمازوں میں آجزی اختیار کریں مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں اگر ایک آدمی نمازی نہ پڑے تو پھر نماز کے بغیر نماز میں آجزی تو نماز نہ پڑے تو پھر وہ آجزی کس طرح ہوگی تو پھر مومن ہر چھیک اگتاریب ہوتی ہے جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کریں یا خشو سے مراد یہ ہے دو قسمیں خشو کی ایک ہوتا ہے خشو ظاہری اور ایک ہوتا ہے خشو باطنی خشو ظاہری سے مراد ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہو تو قیام کی آلت میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے نظر کہاں ہونے چاہیے جب تکویر تحریمہ کہے نظر کہاں ہونے چاہیے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے رکوع میں جائے کس طرح ہونا چاہیے یہ جو صحیح صورتحال ہے تکویر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک سنت رسول کے مطابق اس کی ریائت رکھنا اس کو کہتے ہیں خشو اس کو کیا کہتے ہیں خشو یہ احظائی خشو اور باطنی خشو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ نماز عطا کرنا وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرنے والے والذین اور وہ لوگ ہمان اللغوے جو لغوہ بیکار بہودہ باتوں سے مرزون اعراض کرنے والے لغوہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس میں دینی فائدہ بھی نہ ہو اور اخروی فائدہ بھی دین دنیا کا دونوں فائدے نہ ہو والذین اور لوگ ہم لزکاة فائلون جو زکاة ادا کرنے والے ہیں والذین ام لفروج محافظون وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اللہ لا زواجم مگر اپنی بیویوں سے او ما ملکت ایمانم یا وہ باندیاں جن کے ان کے دائیں آتم مالک تھے وہ پہلے زمانے میں یہ غلامی تھی موجودہ زمانے عاملی طور پر پوری دنیا میں یہ غلامی کہیں بھی موجود نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ہاں البتہ جس طریقہ سے خواہش پورا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ طریقہ اختیار کرو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ جو لوگ اللہ کی رخصت والا طریقہ اختیار کریں گے ان پر کوئی ملامت نہیں ہوگی فَمَنِبْتَغَا جو آدمی تلاش کرے گا وَرَا عَزَالِكَ اللہ کی اس اجازت و رخصت کے علاوہ فَأُلَائِكَ پس یہی لوگ مُلَادُونَ زیادتی کرنے والے وَاللَّذِينَ وہ لوگ مومن لِأَمَانَاتِهِمْ جو اپنی امانتوں کے اندر وَآدِهِمْ جو اپنے وعدوں اور معاہدوں کے اندر راہون رہائت رکھنے والے ہیں افاظت کرنے والے امانتوں کی رہائت رکھتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ ہیں جو اَلَا سَلَوَاتِهِمْ اپنی نمازوں کی يُحَافِظُونَ افاظت کرنے والے اللہ کریم نے نتیجہ بیان کیا کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی اُلَا اَلَا اَلَا آئِكَمُ وَارِضُونَ یہ لوگ بارس ہوں گے اللَّذِينَ يَرِضُونَ الفِرْدَوْسَ جو بارس ہو جائیں گے تھنڈی تھنڈی ہواوں کے فردوس کا معنی ہوتا ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں اور جس جنت کے ساتھ فردوس کی صفت جکر کی گئی ہے وہ جنت جس کے اندر راحت اور آرام کے لئے بڑی پیاری پیاری تھنڈی تھنڈی ہوایں بھی چلیں گی اللہ زینہ یاری سون الفر دوسہ وہ لوگ جو بار سونگے تھنڈی تھنڈی ایک معنی تھا کرے الفر دوسہ تھنڈی تھنڈی آج کل پتہ لگتا ہے تھنڈی آباد ہی کتنی قدر ہوندی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہم فی آخالی دون وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر آگے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل وَلَكَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے ہر انسان کو الانسان کی شروع علیہ وآمہ استغراء کی ہر انسان پیدا کیا ہے ہم نے ہر انسان کو من سلالت من توین مٹی کے خلاصے سے توین مٹی اور سلالہ خلاصہ ہم نے پیدا کیا ہے مٹی کے خلاصے سے حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ وہ بنیاد ہیں اور ان کا وجود اعتر جب بنایا گیا تھا پوری زمین سے مٹی تھوڑی تھوڑی لی گئی تھی سمجہ اللہو پھر اس کے بعد ہم نے ان کی نسل کو اس طرح چلایا سمجہ اللہو پھر ہم نے بنایا انسان کو نطفہ تا نطفہ کی شکل میں فی قرار مکین مضبوط جگہ کی اندر قرار مضبوط مکین جگہ تو مراد ماں کا رحم اللہ کریم نے ماں کے رحم میں انسان کی نطفے کو ٹھرائیا وہاں میرے رب نے یہ عالی شان خوبصورت نقشہ کھینچا سمجہ خلقنن نطفہ پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ کو آلکتن جمع ہوئے خون کی شکل میں فخلقنالالکتا پھر ہم نے پیدا کیا پھر ہم نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کو مضغتن ایک لوتھڑی کی شکل میں گوشت کی ایک بوٹی کی شکل میں فخلقنالمضغتا پھر ہم نے پیدا کر دیا اس گوشت کی بوٹی کو ازوہ من آڈیاں بنا دیا آڈیاں بنانے کے بعد ڈانچہ بنانے کے بعد فَقَسَوْنَ لِزْوَامَ اللَّحْمَا ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس چڑھا دیا سمع انشاناؤ پھر ہم اس انسان پھر ہم نے پیدا کر دیا انسان کو خلقن آخرہ ایک اور صورت میں آخری فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَخْسَنُ الْخَالِقِينَ بڑی برکت والے اللہ جو سب بنانے والوں میں سے بہتر بنانے والا ہے انسان تصویر بنا لیتا ہے انسان مورتیاں بنا لیتا ہے مگر خوبصورتی نہیں بنا سکتا حیات نہیں ڈال سکتا خلقِ قینات حیات بھی ڈال لیتا ہے حسین و جمیل بھی بنا لیتا ہے اللہ کریم نے پیدائی کیا سات درجات بیان کیے اور سات درجات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ ہم نے عظیم ایک انسان بنا دیا سُمَّئِنَّكُمْ پھر بے شک تم باد ازالکا اس کے بعد لمیتون مر جانے والے ہو سُمَّئِنَّكُمْ مرنے کے بعد پھر بے شک تم یَوْمَ الْقِیَامَتِ قیامت کے دن تُبَاثُونَ زندہ کر کے اُٹھائے جاؤگے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ اور الْوَطَ تَحْقِقِ ہم نے پیدا کر ڈالیو انسانوں تمہاری اوپر سب ترائق سات راستے سب امن سات ترائق طریقہ کی جمع راستے مرادِ آسمان کیونکہ وہ ملائقہ کے آنے جانے کے راستے ہیں وَمَا كُنَّا اور نیامِنِ الْخَلْقِ مَخْلُوك سے غافلین غافل اور بے خبر آگے کور جلیل اللہ کی توعید پر وَانْزَلْنَا اور ہم نے اتارا آسمان سے ماءن بارش کا پانی بے قادرین ایک اندازے کے ساتھ فَأَسْکَنَّاو پس ہم نے اس کو ٹھرا دیا فِلْعَرْضِ زمین کے اندر چشموں تک پہنچا دیا ندی نالوں تک پہنچا دیا زمین کے اندر طالبوں میں ہم نے جمع کر دیا کونوں تک ہم نے پہنچا دیا زمین کی رگوں میں ہم نے دنسا دیا وَإِنَّا لَا زِحَابِمْ بِي اور بے شکم اس پانی کے لے جانے پر بھی لَقَادِرُونَ الْبَتَ قَادِرِينَ فَأَنْشَانَا لَكُمْ پس ہم نے پیدا کر دیا اوہ انسانوں تمہارے فائدے کے لیے بے ہی اس پانی کے ذریعہ جناتن ترہ ترہ کے باغات من خیلن خجوروں کے وَآنَابِنْ اور انگوروں کے لَكُمْ فِيَا تمہارے لیے ان باغات میں فواقع کثیرہ پھانے بہت زیادہ وَمِنْ حَا تَقُلُونَ اور ان سے تم کھاتی ہو وَشَجَرَتًا اور اللہ کریم نے پیدا کر دیا ایک درخت وَشَجَرَتًا اے انشانہ شجرتن ہم نے پیدا کر دیا ایک درخت تَخْرُجُ مِنْ تُورِ سَيْنَا جو نکلتا ہے تورِ سینہ سے یہ زیتون کا درخت مراد ہے سب سے پہلے اللہ نے اس دھرتی پر یہ درخت تورِ سینہ کے اندر پیدا کیا جو ملک شام کا حصہ ہے وہاں میرے رب نے اس کو پیدا کیا اور اب تو وہ دوسری جگہوں میں بھی ہے یہاں تک کہ اب تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس پر عمل شروع ہو گیا ہے ہمارے بھی ایک درست کے ساتھی ہیں انہوں نے گزشتہ سال بھی کافی مقدار میں زیتون کے پودے لگائے اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گئے اس سال مزید لگائے ہیں تو اب تو یہاں بھی انشاءاللہ آ جائے گا تمبت بدون وہ اگاتا ہے تیل وسبغلل آکلین اور سالن ہے کھانے والوں کے لئے سبغل سالن سالن سے ہندے ہو کھنی سے ہندے ہو سبغلل لفظی معنی ہوتا ہے سبغلل کا ڈبونا تو مراد ہے سالن کیوں کہ روٹی لے کے سالن نہ ڈبو ڈبو کے کھاندہ ہے انسان ہاں حوکتہ نہیں لگی سبغلل اللہ کیلئینا سالن ہے کھانے والوں کے لئے اور یہ زیتون کا تیل بڑا کثیر الفوائد ہے عام جیسے لوگوں کے لئے عام جیسے میں اور آپ سب ہمارے لئے دیسی گھی کے مقابلے میں زیتون کا تیل زیادہ مفید ہے ہاں البتہ جو لوگ مشکت والا کام کرتے ہیں جسمانی جیسے زمیندار جو زمینوں میں حل چلاتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں چارہ کاٹتے ہیں انٹے اٹھانے والے یہ جسمانی نقل و حرکت کام کرنے والے ان لوگوں کے لئے دیسی گھی سونے پر سوا گئے ہیں اور ہمارے میدے کو کمزور کرے گا پٹھوں کو کمزور کرے گا جبکہ زیتون کے تیل میں یہ بات نہیں ہے زیتون کا تیل ہمارے میدے کی گویا خسکی کو ختم کر کے جو بلغمی مزاج ہے اس کو رگوں سے سام کرے گا اور حضم ہونے میں بڑا اچھا ہوگا اور یہ پورے کا پورا جزو جسم بنے گا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ اور بے شک تمہارے لئے ان جانوروں میں لا عبرتن البت عبرت کی دلیل ہے نُسْقِكُمْ ہم تمہیں پلاتے ہیں مِمَّا بھی بُتُونِهَا جو ان جانوروں کے پیٹوں کے اندر ہے اللہ کریم نے ان جانوروں کے پیٹوں کے اندر سے جو دودھ والے ہیں نور دودھ والا پیدا کر دیا وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ اور تمہارے لئے ان میں یعنی جانوروں میں منافع کثیرہ بہت زیادہ منافع وَمِنَا تَقُلُونَ اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو تمہارے گھروں میں گوشت پکتا ہے آج کہیے نہیں گوشت پکایا ہوئے گا ہاں ہم حساب نہیں لیں گے بھئی بتاؤ ہاتھ کھڑے کرو کس کس نے بہت پکایا ہے آج گوشت مگر کئیوں نے آج گوشت پکایا ہوگا کیمے کی شکل میں بنایا ہوگا یا منگڑت مسنوی کوفتے کی شکل میں بنایا ہوگا بس دعا یہی کرو اللہ گد شریف کے گوشت سے بچائی رکھے وعلیہ اور ان جانوروں پر وعلالفل کے اور بحری جہازوں پر تحملون تمہیں سوار کیا جاتا ہے آگے واقعات چھوئے گے ولقد ارسلنا اور الوططہ کی کم نے بھیجائے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومِ بودللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من الائن غیر تمہارے لئے اللہ کی سوا کوئی اور معبود نہیں کوئی حج تروا کوئی مشکل کشا نہیں افلات تکون کیوں تم نہیں بچتے شرق سے فقال الملعو پس کہا سردار لوگوں نے جو کافر تھے ان کی قوم میں سے ماہازا نہیں یہ نوح پیغمبر اللہ بشر مصلو قوم مگر بشر تمہاری طرح یوریدو یہ چاہتا ہے ایت فضلالیکم کہ تمہارے اوپر اپنی فضیلت بنا لے اپنا درجہ بنا لے فضیلت وسیلت اس کی کوئی نہیں ہے مگر یہ اپنی فضیلت بنانا چاہتا ہے تمہارے اوپر ولو شاء اللہ اگر اللہ کریم چاہتا تو رسالت کے لئے نبوت کے لئے لَأَنْزَلَ مَلَائِكَا اتار دیتا فرشتے مَا سَمِنَا بِعَاذَا پھر کُم کہنے لگی جو توحید کا پیغام نوح سنا رائے ہم نے یہ نہیں سنا فِي آبَائِنَ اللَّهُ وَلِيْنَا آپ نے پہلے آبا وَجْدَات کے اندر آپ نے پہلے آبا وَجْدَات کے اندر جس طرح اس زمانے میں بھی کئی لوگ ہمارے آپ نے ساتھی جب کوئی مسئلہ نیا معلوم ہو جاتا ہے اے پہلی لفظ سنیں یعنی بجائے اس کے تحجب ظاہر کرے پہلی دفعہ سنیں اس کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہوتے ہیں اظہار تحجب تو یہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی یہ اتنا ہم مسئلہ اور میں نے پہلی دفعہ سنا اور ایک ہوتا ہے بطور ہے کھرک اور اعتراض اے مسئلہ نیا کردیتا اے تمہیں پہلی دفعہ سننے ہیں جب تو پہلی دفعہ سننے ہیں تو اولودہ کانا اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں تو وہ بھی کہتے تھے ہم نے پہلی مرتبہ یہ سنا ہے اس سے پہلی یہ نہیں سنا ان ہوا نہیں ہے یہ نوح پیغمبر آئی 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 اللہ معاف کرے اللہ رجولم بی جنا اس کو جنون ہو گیا ہے نوح علیہ السلام کا کہنے لگے اس کو جنون ہو گیا ہے یہ آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے اتا رب بس ہو بھی اے لوگو انتظار کرو اس کا حتہ ہین ایک وقت تاکہ یہ پاگل ہو گیا ہے خود ہی مر جائے گا ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ کے نبی کا جگر گوشہ تھا برداز کرنا حالا نوح علیہ السلام نے فرمایا رب بن سرنی اے میرے رب میری مدد کارا بے ماں کا زبون اس لیے کہ ان لوگوں نے میری تقذیب کر ڈالی ہے اللہ کریم نے دعا قبول کی فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے وعی کر دی نوح علیہ السلام کی طرف آنسنا الفلکا یہ کہ تیار کیجئے کشتی بے آیونِنا ہماری نگرانی میں وَوَحْيِنَا اور ہماری حکم کے مطابق وَحْيِنَا بِحُکْمِنَا فَإِذَا جَاءَ اَمْرُنَا پس جب آجائے گا ہمارا حکم امرُنَا سے مراد ہے امرُلَعْزَاب عزابَلَا حُکم آجائے گا وَفَارَةً نُّو اور تنور جو شمار جائے گا فَسُلُقُ فِيَا اے نوح پغمبر داخل کر لیجئے کشتی کے اندر مَنُ قُلِّن زَوْجَيْنِتْنَيْنَا ہار چیز کا ایک ایک جوڑا وَأَحْلَقَ اور اپنی آل کو بھی دو سوار کر لیجئے ہاں إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيِّ الْقَوْلِ مگر جس مر پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے تباہی بربادی کا ان کو سوار نہ کرنا وَلَا تُو خَاتِبِ نِي اور مجھ سے کلام نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا اِنَّهُمْ بُغْرَقُونَ وہ سارے اللہ کے حکم سے غرق کیے جائیں گے فَائِدَسْتَوَيْتَا اے پیرے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام جب آپ سوار ہو جائیں وَمَمْحَاکَوْا اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی سوار ہو جائیں حلال فل کے کشتے پر تو یہ دعا پڑھ لیجئے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْعَنَا مِنَ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ تمام دعریفِ مُسَلَّهِ کے لیے جس نے ہمیں نجات دے دی ہے ظالم لوگوں سے اور کہہ دیجئے ربِ اے میرے رب انزلنی منظلم مبارکن اتار دے مجھے کشتی سے اتارنا برکت والا اتار دے مجھے اتارنا برکت والا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور آپ سب سے بہترین اتارنے والے اور محمن نوازی کرنے والے ہیں اِنَّا فِي ذَلِكَ بے شاک اس واقعہ کے اندر بھی لَا آیاتٍ عَلْبَتَ اللَّهِ کی قدرت کی دلیلیں وَإِنُكُمْ نَا لَمُبْتَلِينَ اور بے شک ہمیں لوگوں کو آزمانے والے سُمَّا اَنْشَانَا پھر ہم یہاں سے دوسرا واقعہ اور یہ قوم عاد کا حضرت عود علیہ السلام کی قوم کا سُمَّا اَنْشَانَا پھر ہم نے پیدا کر دیا مِن بَادِمْ قُومِ نُوخِ بَادْ قَرْنًا آخَرِينَ ایک اور جماعت کو فَأَرْسَلْنَا فِيَمْ پھر ہم نے بیج دیا ان کے اندر رسولاً ایک رسول قرنًا آخرین اس سے مراد قوم عاد رسول سے مراد ہے حضرت عود علیہ السلام اَنِبُدُ اللَّهِ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ اِلَاجِنْ غَيْرِ تمہارے لئے کوئی اس کے سوا مابود نہیں ہے اَفَلَا تَتَّقُونَ کیوں تم شرک سے نہیں بچتے وَقَالَ الْمَلَعُوا اور کہا سرداروں نے مِنْ قَوْمِئِ اس کی قوم سے الَّذِينَ کَفَرُوا جو لوگ کافر تھے وَقَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَا اور انہوں نے جھٹھلا دیا آخرت کی ملقات کو وَأَطْرَفْ نَاوُمْ اور ہم نے انہیں خوشحالی دے دی تھی فِي الْحَيَاتِ دُنِيَا دُنِيَا کی زندگی کے اندر اور وہ لوگ بھی کہنے لگے حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں مَا حَازَا نَئِن جَهُودَ علیہ السلام إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ مَگر یہ بھی بشر ہے تمہاری طرح یَا قُلُ مِمَّا تَا قُلُ اُنَ مِنُو جو تم کھاتے ہو یہ بھی وہی کھاتا ہے وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اور جو یہ پیت تم پیتے ہو وہ بھی یہی پیتے ہیں وَلَئِنَا تَا تُم اور البتہ اگر تم نے اطاعت کر لی بات مان لی بَشَرَمْ مِثْلَكُمْ آپ نے جیسے ایک بشر کی اِنَّا کُمْ بے شک تمہیں زن اس وقت لَخَاسِرُونَ کہنے لگے نقصان اٹھانے والے ہو جاؤگے نَمَنْ نَوْدَ علیہ السلام کی بات اَيَعِدُكُمْ اور یہ عود علیہ السلام تمہیں دراتے ہیں دھمکی دیتے ہیں اس بات کی اَيَعِدُكُمْ کہ یہ عود علیہ السلام تمہیں دھمکی دیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تم سے اس بات کا کہ بے شک تم اِذَا مِتْ تُمْ جَبْ مَرْ جَاؤگِي وَكُنْ تُمْ تُرَابًا اور تم مٹی ہو جاؤگے وَعِضَامًا اور تم اڈیاں ہو جاؤگے اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ بے شک تم نکالے جاؤگے اپنی قبروں سے مُخْرَجُونَ اے مِنَ الْكُبُورَ ہائی ہاتا ہائی ہاتا بڑی دوری ہے بڑی دوری ہے ہائی آتا دوری ہائی آتا دوری ہے ہائی آتا دوری ہے لِمَا تُو عَدُونَ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تم زندہ کیا جائے گا یہ نہیں ہے نہیں ہے یہ حالت ہماری اللہ حیاتو نہ دنیا مگر صرف دنیا کی زندگی ہے نبوتو اس دنیا کی زندگی میں ہم مریں گے وَنَحْيَا اور دنیا کی زندگی میں زندہ رہیں گے وَمَا نَحْنُ بِمَبُوتِينَ ہم دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے اِنْ هُوَا نہیں ہے یہ ہوا سے مراد حضرت حود علیہ السلام نہیں ہے یہ حود علیہ السلام اللہ رجل مگر ایک مرد ہے محاذ اللہ کہنے لگے افترال اللہ ہی قذبہ گھر لی ہے اس نے اللہ پر جوڑ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے کہتے ہیں دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے نہیں زندہ کیے جاؤ گے جوڑ زمہ لگا رہے ہیں اللہ کے وَمَا نَحْنُ لَو بِمُؤْمِنِينَ ہم اس کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں ہان عربی زبان میں بات کے معنی میں بڑا کثیر الاستعمال ہے اَمَّا قَلِيل تو قلیل یہ صفت ہے زمانے کی یعنی زمان قلیل تھوڑے زمانے کے بعد ہم اس کی تصدیق کرنے والے 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 ہم اس کی تصدیق کرن موسیقی 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 وقوم اما اور ان دونوں کے قوم لنا عابدون ہماری اطاعت کرنے والے ہیں عابدون ہمارے غلام ہیں ہمارے غلام ہیں ہماری اطاعت کرنے والے ہیں فقذبو ہما لوگوں نے جڑلا دیا ان دونوں پیغمبروں کو فقانو من المحلقین ہوگے لوگ ان میں سے جن کے لئے حلاقت کا فیصلہ تھا وَلَقَدَ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات لَحَلَّهُمْ يَعْتَدُونَ تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں دین والی ہدایت مرادیں وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمْ اور ہم نے بنایا حضرت مریم کے لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وَأُمَّهُ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی ماں کو آیتاً قدرت کی دلیل وَآَوَيْنَا اور ہم نے ٹھکانہ دیا ان دونوں کو اِلَا رَبْ وَطِن ایک اونچی جگہ میں ذات قرار جو ٹھرنے ٹھرنے والی تھی قرار والی تھی وَمَعِنَ اور جاری صاف پانی والی تھی مَعِنَ جاری بھی اور صاف بھی ستھرا پانی جاری پانی صاف ستھرا شیشے کی طرح اور برو کی طرح ٹھنڈا موہ پہ پانی تو نہیں آیا ذات قرار اِلَا قرار والی جگہ تھی وَمَعِنَ اور صاف ستھرے جاری پانی والی جگہ تھی یہ جاری پانی ایسی جگہ بھی بڑی لطف بالی ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے حضرت عثمان بن مزہون اور یہ بڑی عجیب شخصیت تھے دیگر صحابہ کے مقابلے میں حضرت عثمان بن مزہون کو آٹھ خصوصیات آسلیں جزوی فضیلت آٹھ خصوصیات آسلیں جو باقیوں میں نہیں پائی جاتی تھی وہ انہی میں پائی جاتی تھی تو رسول اللہ کے رضائی بھائی تھے ایک جگہ سفر میں تھے دیکھا پانی ایک جگہ اتنا بہترین تھنڈا پانی اور بڑا صاف پانی پیاس لگی ہوئی تھی وہاں پیا تو ارادہ کر لیا کہ بس میں یہاں ہی رہتا ہوں میں نہیں دری چھپر بنا لینا ہے اس پانی کے پاس رہوں گا مغرباد میں خیال آیا کہ جب تک رسول اللہ سے اجازت نہ لے لوں ایسا نہیں کر سکتا جب اجازت مانگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان عجیب آدمی ہو بچوں کو چھوڑ کر گھر بھار چھوڑ کر لوگوں کو چھوڑ کر اور ہمیں چھوڑ کر پانی پر ترجیح دے دی وہاں رہا جاؤ گے کہنے لگے یا رسول اللہ بس نہیں رہوں گا بس میں بہا نہیں جاؤں گا بہت زیادہ پانی تو نہیں آیا آئی آئی یا یوہر رسول اے رسولو کلو منتو یہ بات کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے رسول تو پاکیزہ ہی کھاتے ہیں مگر اہمیت بتانے کے لئے کہا گیا جب اللہ اپنے رسولوں کو جن کے بارے میں غیر طیب کھانے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ان کو اللہ کہہ رہا ہے طیب کھاؤ تو پھر طیب کھانا کتنا ضروری ہے وَا مَلُوا صَالِحَا اور عمل کرو اچھے اِنِّ بِمَاتَ مَلُونَ عَلِيم بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں وَإِنَّ حَاجِ اُمَّتُكُمْ بے شک یہ تمہارا طریقہ ہے ایک ہی طریقہ یا یاد رکھنا امت سے مراد ہے طریقہ اور طریقے سے یا مراد ہے طریقت الاسلام اسلام والا طریقہ وَإِنَّ حَاجِ اور بے شک یہ اُمَّتُكُمْ تمہارا اسلام والا طریقہ ہے اُمَّتَمْ وَاہِدَا ایک ہی طریقہ ہے وَآَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رَبُو فَتَّقُونَ مُجھے دَرْتِرُو فَتَّقَتَّهُ اَمْرَأُمْ لوگوں نے کاٹ ڈالا اپنا دینی معاملہ آپس میں زبورن ٹُکڑے ٹُکڑے گروہ بنا لیے کلو حجبن آر گروہ بِمَالَدْئَمْ جو کچھ اس کے پاس آگیا فَارِحُونَ اسے پر خوش ہیں فَذَرُمْ اے میرے پیارے پیغمبر چھوڑ دیجی ایسے لوگوں کو فِي غَمْرَةِمْ جو اپنی جہالت کے اندر ہیں حتی حین ایک وقت تک یہ اپنی غفلت میں رہیں گے یہ اپنی جہالت میں رہیں گے آیاح سبون کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں اَنَّمَا نُمِدْوَمْ بے شک ہم ان کی مدد کریں گے مِمْ مَالِنْ مَال کے ذریعہ وَبَنِینَا اور بیٹوں کے ذریعہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم انہیں مال دے رہے ہیں اور بیٹے دے رہے ہیں تو ہم ان پر راضی ہیں فرمایا نَا نُسَارُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتَ ہم جلدی دے رہے ہیں ان کے لئے یہ بیلائی کے کام دنیا کے اندر بلکہ ان لوگوں کو حقیقت کا شعور نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ آگے مومنین کی صفات ہیں اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ ہم من خشیت ربیم جو اپنے رب کے در سے مصفقون ڈرنے والے وَالَّذِينَ وہ لوگ ہم بے آجات ربیم یومنون جو اپنے رب کے آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں وَالَّذِينَ اُمْ بِرَبِّم لَا يُشْرِقُونَ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے وَالَّذِينَ یُوتُونَ اور وہ لوگ جو دیتے ہیں مَا آتَو جو کچھ انہوں نے دیا اللہ کے راہ میں اللہ کی دیئے ہوئے میں سے وَقُلُوبُمْ وَجِلَ اور نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہماری یہ نیکی رد نہ کر دی جائے اَنَّهُمْ اِلَا رَبِّم بے شک وہ اپنے رب کی طرف راجعون لوڑ کر جانے والے ہیں اولائے کا یہی لوگیں یو سارعون فِي الْخَيْرَات جو دوڑیں لگاتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں تیزی کر جاتے ہیں خیر کے کاموں کو کرنے کے لئے وَهُمْ لَحَا سَابِقُونَ اور وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں وَلَا لُقَلِّبُوا اللہ کریم فرماتے ہیں ہم کسے کو مکلف نہیں بناتے اِلَّا وُسَاحَا مگر اس کی طاقت کے مطابق وَلَدَيْنَا كِتَابٌ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یہاں کتاب سے مراد اللہ محفوظ یَنْتِكُبِ الْحَاقِ جو بولتی ہے حق کے ساتھ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ذرہ برابر لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بَلْقُلُوبُمْ بلکہ ان لوگوں کے دل فِي غَمْرَةٍ جِحَالَت کے اندر ہیں غمرہ کا بالکل لفظی معنی ہوتا ہے اتنا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ اس کے اندر آدمی داخل ہو جائے تو پورا ڈوب جائے اس پانی کو کہتے ہیں غمرہ تو یہاں اس سے مراد ہے جہالت میں ڈوب جانا وہ تشبیح کی طور پر ذکر کیا یہ بَلْقِنْ لوگوں کے دل فِي غَمْرَةٍ جِحَالَت میں ڈوبے ہوئے ہیں مِنْ حَازَ قُرْآنِ مَجِيدِ سے مِنْ حَازَ اَمِنْ حَازَ الْقُرْآنِ قُرْآنِ مَجِيدِ سے وَلَا هُمْ آمَالُن اور ان کے لئے آمال مِنْ دُونِ ذَارِكَ اس کے علاوہ هُمْ لَا عَمِلُون وہ اس کے مطابق آپ نے اپنے طریقہ پر عمل کرتے حتی اذا اخذنا مطرفیم یہاں تک جب آپ نے پکڑ لیا ان کے خوشحال لوگوں کو بِلْعَذَابِ اپنے عذاب میں اِذَا هُمْ يَجْعَرُون اچانک فریاد کرنے لگے لَا تَجَرُ الْيَوْمْ اور انہیں کہا جائے گا نہ فریاد کرو آج کے دن اِنَّكُمْ مِنَّا بِشَقْتُمْ ہماری جانب سے لَا تُنْ سَرُون تمہاری مدد نہ کی جائے گی کیوں قد کانت آیا تھی تحقیق میری آیتیں یعنی میری قرآن کی آیتیں تُتْلَا لَيْكُمْ تمہارے اوپر پڑی جاتی تھی دنیا کے اندر فَقُنْتُمْ مَلَا آقَابِكُمْ تم اپنے ایڑیوں پر تن کی ثون لوٹ جاتے تھے ایڑیوں پر مڑ جاتے تھے تم قرآن کی آیات پر عمل نہیں کرتے تھے مُسْتَقْبِرِينَا تم تِقَبْر کر رہے ہو بِهِ یا بِهِ یاد رکھنا بِهِ میں ایز امیر سے مراد حرم ہے خانِ کعبہ بِهِ اس حرم پر تم تِقَبْر کر رہے ہو اس حرم کی وجہ سے مشرقینِ مکہ خانہِ کعبہ کے متولی ہونے کا بڑا گمان رکھتے تھے اور کہتے تھے لوگو ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا بڑا مقام ہے ہماری مرضی ہم خانہِ کعبہ کے متولی ہے ہمارا خاص مقام ہے مُسْتَقْبِرِین مشرقینِ مکہ تِقَبْر کرتے تھے بِهِ حرم کی وجہ سے سامِرَن قصہ گوئی کرتے ہوئے سامِرَن کا معنی ہے قصہ گوئی کرنا جہاں میں چاند راتے ہوتی تھی تو یہ لوگ قصہ گوئی کی مجلسیں لگاتے تھے تاجرون قرآنِ مجید کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر اور اپنے آپ کو خانہِ کعبہ کا متولی تِقَبْر کے ساتھ سمجھتے ہوئے قرآنِ مجید کو چھوڑ کر کسگوئیوں میں رہتے تھے اَفْلَمْ يَدْدَبَّرُ الْقَوْلِ کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہ کیا قول یعنی قرآنِ کریم کے قول کے اندر اَمْ جَا أُمْ یا آگئی اُمْ ان کے پاس وہ چیز مَعْلَمْ يَا تِعَبَا اَمُ اللَّهُ وَلِين جو نہیں آئی تھی نا جو آئی تھی ان کے پہلے اَبْا اُعْدَاد کے پاس یہ انتظار میں جس طرح ان کے اَبْا اُعْدَاد کے پاس حضاب آیا تھا پہلے اب ان کے پاس بھی آج ہے اَمْ لَمْ يَا رِفُو یا ان لوگوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ کہ وہ انکار کر رہے ہیں رسول کا یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے کیوں کہ رسول کریم علیہ السلام ان میں پیدا ہوئے ان میں بڑے ہوئے چالیس سال کا رسہ گزارا اللہ کے پاک پیغمبر نے نبی بننے کے بعد سب سے پہلے اپنا کردار اور اپنی زندگی کو دلیل میں پیچ کیا فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ کیا یہ رسول کو پچانتے نہیں تب انکار کر رہے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے ام یکولو نبی جنا کیا یہ بدبخت کہتے ہیں یہ مجنون ہو گیا بل جاؤم بالحق بل گئے ان کے پاس حکا گیا وَأَكْثَرُمْ لِلْحَقِ كَارِعُونَ اور اکثر ان کے حق کو پسند نہیں کرتے وَلَوِتَّبَ الْحَقُوا اَوَا أَوْمْ اور اگر حق پیر بھی کرے ان کی خویشات کی ادوالبتہ فساد پیدا ہو جائے گا اسمانوں میں اور زمین میں وَمَنْ فِيئِنَّا اور جو کچھن کے اندر ہے سب تباہ برباد ہو جائے گا بَلْعَتَئِنَاُمْ بلکہ ہم لے آئے ان کے پاس بِذِكْرِهِمْ ان کا ذکر یعنی قرآنِ کریم فَهُمَنْ ذِكْرِمْ مُورِزُونَ وہِ ذکر سے انکار کرنے والے ہیں اَمْتَسَلُمْ خَرْجَنْ اے میرے پیارے پیغمبر کہ آپ ان سے چندے کا مطالبہ کرتے ہیں فیس مانگتے ہیں فَخْرَاجُ رَبِّكَا پَسْچَنْدَا تیرے رَبْكَا تیرے حق میں بہتر ہے وَوَخَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ اللہ سب روزی دینے والوں میں سے بہترین روزی دینے والے ہیں وَإِنَّا قَلَتَدُومُ اور بے شک آپ ان دو دیرے الٰس رات مستقیم سیدھے راستے کی طرف اور بے شک یہ لوگ جو آخرت بر ایمان نہیں رکھتے اَنِسْتِرَا تِلَا نَا قِبُور یہ سیدھے راستے سے مو موڑ رہے وَلَوْرَحِمْنَا اُمْ اگر ہم ان برنیم کر دیں وَكَشَفْنَا مَا بِمِنْ ذُرِنَ اور ہم دور کر دیں جو ان کے پاس ضرور تکلیف ہے لَلَجُّوْفِتُ غِيَانِمْ البتہ یہ گس جائیں گے اپنی سرکشی کے اندر یا مہون حیرام سرگردان ہو کر اور الوطہ تاکیک ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ جب عذاب آیا تو بہتائب ہونا چاہیے تھا فَمَسْتَقَانُ لِرَبِّمْ نہ دبے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے نہ جوکے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے وَمَا يَتَذَرَّعُونَ اور نہ انہوں نے آج جی گے یہاں تک ہم نے کھول دیئے ان پر دروازے زازہ بن شدید سخت عذاب والے اذا ہم فی مبلسون وہ نہ امیدو کر رہے گے اللہ سمجھیں نسید